جی بہت بہت شکریہ ہم ایسا جڑنے کے لیے میں ہمارے اگلے گیسٹ کو ایٹ کر رہا ہوں ہمارے اگلے گیسٹ ہے امتیاز میں آپ کو ایٹ کر رہا ہوں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں میرا نماز سے تعلق کے دو سوال ہے پہلے جو انسان تشدد میں بیٹھتا ہے تو اس کو بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینا چاہیے یا بیچ میں اٹھانا چاہیے تشہد میں انگلی کب اٹھانا چاہیے بیٹھتے ہی ہے بیچ میں امتیاز بھائی بہت شکریہ اللہ رب العالمین یہ جو ہے حرس جو علم حاصل کرنے کا ہے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اس میں اور بھی اضافہ کرے بہت اچھی بات ہے مسلمان کو فکر ہونی چاہیے ان چیزوں کی وہ جو ہے تشہد ہوتا ہے تشدد نہیں ہوتا ہے تشہد جو ہم نماز میں بیٹھتے ہیں دو رکعت کے بعد یا بلکل سلام فیرنے والی جب سلام فیرنے سے پہلے ان دونوں کو تشہد کہا جاتا ہے اس بیٹھنے کو اس میں تشہد کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھیں پاؤں کے اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھیں اور دائیں ہاتھ کو سنت یہ ہے کہ اس قیفیت میں رکھیں یعنی یہ جو چار اگلیاں ہیں اس کو باندھیں انگوٹھے کو یہاں نیچے اور یہ اپنی اگلی اس سے ہم کو اشارہ کرنا ہے تو حدیث میں اس سلسلے میں کئی طرح کے الفاظ وارد ہیں بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے اگلیوں کو اور بھی کئی طرح کے الفاظ ہیں ان تمام الفاظ کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اشارہ کرنا یہ آپ اگلی اس طرح سے اٹھائے ہوئے ہیں یہ اشارہ ہو گیا اشارہ اس کو نہیں کہتے ہیں اشارہ اگلی اٹھانے کو اشارہ کہتے ہیں آپ اگلی اٹھائے ہوئے ہیں اشارہ ہے تو آپ اگلی اٹھائیں گے جیسے ہی تشہود میں بیٹھیں گے فوراں اس کے بعد آپ کو اس کو حرکت بھی دینا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کو مسلسل حرکت دینا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ مسلسل حرکت نہیں دینا ہے بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ جب دعا کرتے تھے تو حرکت دیتے تھے تو آپ جب دعایا کلمات سے گزرے تشہود میں تو اس کو حرکت دیں جیسے آپ نے کہا اللہ رب العالمین تو درود نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کیا یا آپ نے کہا اللہ مغفر لی آپ نے دعا کیا تو جب دعایا کلمے سے گزریں تو آپ اس کو حرکت دیں اور جو اشارہ ہے وہ مسلسل شروع سے آخر تک آپ کو اشارے کی حالت میں رکھنا ہے اس جو ہے بلی مغفر لیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی